مرتقے پھیرایا گیا ہے پورکاسم اور شپنگ کمپنی ملی بھگت سے ڈیمیج وصول کر رہی تھی پورکاسم انتظامی کے خلاف بھی ایکشن لینے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جی این این نے دس اکتوبر کو ٹیکس میں خود بھر کا انکشاف کیا تھا اور اس حوالے سے اب اس خبر کا نوٹس لیا گیا ہے اور کسٹم نے شپنگ کمپنی مارکس کا لائسنس منصوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے اپنے رمائندے راشد صدیق سے بتائی گا راشد کیا ایکشن لینے جا رہا ہے کسٹم حکام اس پر جی شکریہ یہ قومی خزانے کو سالانہ پندرہ تارہ گروہ سے زائد کا نقصان پہنچانے کا گیس تھا جس کی نشاندائی ایس پی آر کے انٹیلیجنس ونگ کی جانت کی گئی تھی اور کسٹم حکام اس حوالے سے نوٹس لینے کا کہا گیا تھا اور تاریخ کو جی این نے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ نشل کی دی جس کے بعد کسٹم حکام شپنگ کمپنی ہے مارک سے اس کو جو ہے فاوانین کی خلاف ورزی کا مرتقب اٹھرایا گیا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کسٹم حکام کی خلاف ورزی کے ساتھ کسٹم کے ساتھ ون ڈبل ڈبل ڈو ڈیڈو ڈو ڈوزار سنڈرہ کی بھی جو ہے وہ شپنگ کمپنی خلاف ورزی کی مرتقب ہوئی ہے جس کی بنا پر اس کا لائسنس منصوب کرنے کا بہت سے شو کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ورزی میں کہا گیا ہے کہ اوڈ آسیم کی انتظامیہ بھی جو ہے اس حوالے سے ملی بغت کرتی تھی شپنگ کمپن سے اور درامت سنانگان سے ٹیمریٹ اور ڈیٹنشن کی وصولی جو ہے وہ غر قانونی کی جاتی تھی اور اس کے ساتھ 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 یہ بہت بڑا سکینڈل تھا جس کے نشانداری ایف بی آر کے انٹیلیجنس ونگ کی جانب سے کی گئے دی جس کے بعد کسٹم پرونٹیف کی جانب سے یہ بڑا اسلام اٹھایا گیا ہے جی ٹھیک ہے جی این کی خبر نے